السلام علیہ وسلم میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ اس خبر یہ ہے کہ عمران خان کا جیل سے خصوصی پیغام آیا ایسے وقت میں جب پاکستان میں ایک اور آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے پاکستان مسلمی نون یہ سیاست کرتی ہوئی نظرائی کے بارہ برس کی پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی مگر دہشت کردی ختم نہیں ہو سکی اب عمران خان نے براہ راست اس کا جواب دیا اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے دہشت کردی کا خاتمہ اور امن و امان کا قیام ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کی پالسی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران دہشت کردی میں بڑی کمی آئی ہم نے خیبر پختون خواہ میں پولیس اور سی ڈی اے کے جو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اداروں کو مضبوط کیا جس کے نتیجے میں خیبر پختون خواہ اور اس کے بعد پورے ملک پہ دہشت کردی میں واضح کمی دیکھی گئی ہم نے خطے میں امن قائم کرنے کی خاطر اغوانستان میں پاکستان مخالف اشرف غنی حکومت کے ساتھ بازچیت کی ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور قیام امن کے لیے خود بھی اغوانستان کا دورہ کیا امریکہ کے انخلاق بعد اغوانستان میں سیول وار کا شدید خدشہ تھا جسے نہایت حکمت عملی یعنی ٹیکٹ فولی ہینڈل کیا گیا اغوانستان میں نئی حکومت قائم ہونے کے بعد اس حکومت کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے قلیدی کردار ادا کیا خطے کے حالات کو مدر نظر رکھتے ہوئے میری حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل نہ کیا جائے اور یہی ہدایات جنرل باجوہ کو دی گئی گرز آپ کو یاد ہوگا کہ فیض حمید اس اغوانستان میں جاتے ہیں تو ان کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی جس میں وہ چائے پی رہے تھے اور انہوں نے ایک صحافی کا پھر وہاں پر جواب بھی دیا اب ڈی جی آئی ایس آئی اغوانستان کے معاملات اور جسہ انہوں نے اسے ہینل کیا عمران خان ان کی تعریف ہمیں اس پیغام میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہی ہدایات جنرل باجوہ کو دی گئی کہ اغوانستان کے حالات جس طرح سے ڈی جی آئی ایس آئی نے اس وقت حل کیے لہٰذا انہیں اس اسائیمنٹ سے نہ ہٹایا جائے ویورز ہوتا یہ ہے کہ وزیعظم صاحب عمران خان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم انہیں تبدیل نہیں کریں گے آپ بے فکر ہو جائیں عمران خان کو یقین دہا نہیں کروائی گئی کہ ڈی جی آئی ایس آئے فیض حمید صاحب کو چینج نہیں کیا جائے گا لیکن ویورز اس کے برعکس انہیں تبدیل کر دیا گیا اور اس کی وجوہات خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بعد میں سامنے آئی جنرل باجوہ اور نواز شریف کے مابین ایک مدت ملازمت کو لے کر ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا یہ وہ ڈین تھی جس کے تناظر میں یہ سب تبدیلیاں کی جا رہی تھی اور بعد کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ جنرل باجوہ نے محض اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملک کا بے حد نقصان کیا آئی ایس آئی جس نے ملک کو دہشت گھنڈی سے بجانا تھا یعنی آپ کا کیا کام ہے پاکستان کی جو اسپائی ایجنسی ہے کہ وہ ملک کے اندر انٹیلیجنس گیدننگ کرے ملک دشمن اناثر کی نشاندہی کرے اور پھر فوج ان کے خلاف آپریشن کرے کانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت پر لے کر آئے چونکہ انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن جب ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ جل جاتا ہے کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر سے آپ کو کون دشت گھنڈی کے لیے فیسلٹیٹ کر رہا ہے لیکن یہاں پر ہوا کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آئی ایس آئی کو لگا دیا گیا کہ کچل دو ختم کر دو اور مٹا دو اسی طرح پی ڈی ایم حکومت کے وزر خارجہ نے پوری دنیا کا چکر لگایا آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول پوری دنیا جاتے رہے اور انہوں نے دنیا کے سربراہان سے وزراء خارجہ ان سے ملاقاتیں کی پاکستان بہت پیچھے رہ گیا لیکن ان کے تعلقات دنیا کے ممالک سے جس طرح سے انہوں نے لابنگ کی وہ لابنگ پاکستان کے تعلقات کے لیے نہیں ہو رہی تھی بلکہ بلاول اپنے آپ کو دنیا کے پلیٹ فارم پر پچ کر رہے تھے اور انہوں نے دنیا کو یہ بتانا چاہا اپنے دوروں کے ذریعے کہ جناب میں آگیا ہوں اور میں پاکستان کی سیاست کو بہترین طریقے سے بینگ دی پرائم نیسٹر چلا سکتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ ان کے سن سے دال نہیں گلی لیکن آنے والے کل کی بلاول کو تیاری کروائی جا رہی تھی آپ نے پوری دنیا کا دورہ کیا کیونکہ آپ اپنے لیے پرسنل لابنگ کر رہے تھے آپ نے اغوانستان جا کر وہاں کے لوگوں سے بات نہیں کی خانس اب یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کے جان و مال اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کی قطن کوئی پروانہ تھی ان تمام لوگوں کو آج بھی ان کے پاس دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی واضح حق پر حملی موجود نہیں ہے جس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کے پاس آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں یعنی جو آپ کے درونی سیاست ہے وہ اتنی تغری نہیں ہے کہ وہ بیرونی خدشات اور بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے اور اب تو شہباز شریف صاحب کا کنفیشن سٹیٹمنٹ بھی آ گیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ بجڑ نہیں بنایا یعنی پاکستان کی حکومت شہباز شریف کی حکومت میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ یہ بجڑ بنا سکتی یہ بجڑ کسی اور نے بنایا ایکنومک ہیٹمنٹ اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عام آدمی کو کتنا ریلیف ملے گا اور کیسے ملے گا اور دو چلاک بہن بھائی ایک تقریر کرتا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف اور اس کی امونگوں کے مطابق یہ بجڑ نہیں تھا بہن نہیں یہ تھا اور بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی غیر ملکی یا بیرونی قوت کو پاکستان کا بجڑ نہیں بنانے دیں گے یعنی معیشت کے مسائل پاکستان کی حکومت ہی حل کرے گی یعنی دونوں چلاک ہیں ایک شاتر ہے ایک چلاک ہے اور ایک دغاباز ہے دھوکے باز ہے اور پاکستان کی قوم کو یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے خان صاحب کی یہ گفتگو بہت ہی احمد کی حامل ہے چونکہ تحریک انصاف کے خلاف پوری ریاستی مشینری استعمال کرتے کرتے آپ نے ملک کا بیڑا گھرک کر دیا آپ تحریک انصاف کو کچلنے سے آپ کو فرصت ملے تو پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات ہوگی خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور میں ریاست کے اداروں کو سیاست سے پا کر کے قومی مفادات کی تحفظ کو اولین ترجی بنایا تو ملکی اور غیر ملکی ناکدین نے ہائیبرٹ سسٹم کی اسطلح اجاد کی اور ہمیں حدف تنقید بنایا گیا آج ویورد صورتحال یہ ہے کہ ضمیر اور کلم فروشوں کے ایک نہائیت چھوٹے سے گروہ کے علاوہ ماضی میں ہمیں ہائیبرٹ سسٹم کا تانہ دینے والے ہمارے ناکدین بھی اب کھل کر ملک پر بدترین شخصی عاملیت کے غلبے کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں بہت سر ایسے صحافی ہیں یعنی اگر آپ کو پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کی بات کرنی ہے تو یہ سے ملٹری اسٹیبیشمنٹ نہیں ہے بلکہ اس اسٹیبیشمنٹ میں پاکستان کی عدالتیں بھی شامل ہیں اور عدالتی ریپورٹرز کیا کہتے ہیں قاضی صاحب کے حوالے سے وہ لوگ جو ان کے قاضی صاحب جن کے گھر چل کے گئے مطیولہ جان جب انہیں اٹھا لیا گیا آج وہ بھی تنقید کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر پاکستان کا مستقبل عوام کے منڈیٹ کے احترام قانون کی حکمرانی اور سیاست کے استحکام سے وابستہ ہے اپنے لوگوں کے خلاف ننگی فستائیت یا لشکر کشی کے ذریعے دہشتگردی کا تدارک ممکن ہے اور نہ ہی پاکستان کو استحکام نصیب ہونے کے کوئی امکانات ہیں یہ قوم کی مرضی کہ برقس فیصلے کرنے اور طاقت اور بندوق کے زور پر انہیں عوام سے منوانے کی کوششوں نے ہمیشہ منفی نتائج پیدا کیے جب آپ بندوق اٹھاتے ہیں جب آپ ڈنڈا اٹھائیں گے جب آپ بات چیت نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے جب نقصان ہوتا ہے تو پھر مزید نفرتیں پھیلتی ہیں اور ان نفرتوں کا جواب آپ کے پاس بندوق کے زور پر کسی کو منوانے کی صورت میں نہیں ہوتا عمان خان جی اور پاکستان تحریک انصاب نے ایک بار پھر سے آپریشن کی مخالفت کر دی ہے اور خان صاحب نے ایک بڑا واضح پیغام یہ دیا کہ بندوق سے مسائل کا حل نہیں ہے اور نہ ہی مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے حل ہمیشہ بات چیت سے ہوگا میز پر لوگوں کو بٹھائیں اور اسلام کی تاریخی بھری بڑی ہے جو اسلام کے بدترین دشمن تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی اور بہت سارے سے معاہدے ہیں جن میں مسلمانوں کو ہمیشہ سے اپر ہینڈ حاصل تھا تو بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر بندوق کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کی جا رہی یا آپ بندوق اٹھا کر دیکھ لیں اگر یہ ٹارگٹریڈ آپریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں آپ لپیٹ پہ لیں گے تو اس کے نتائج ہوں گے چونکہ تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کی یہ کوشش ہے جو اس سے پہلے عمران خان نے تحریک تعلیمان پاکستان سے بات چیت کی اور انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر مذاکرات کا دوبارہ سے آغاز کرنے کا موقف جو ہے وہ دوبارہ اپنایا ہے راد جی بریسٹور گوھر نے بھی کہا کہ آپریشن اور استحکام دونوں مختلف چیزیں ہیں آپریشن سے استحکام نہیں آتا دوسری طرف جی ریاست اس آپریشن کے معاملے پر سنجیتا ہے اور کابینہ نے ایک منظوری اس پورے آپریشن کی دے دی ہے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ایک شو میں یہ بات کہی اور ریکلیم کیا کہ آپریشن کے راستے میں آدم استحکام پیدا کرنے والوں کے ساتھ بھی نٹا جائے گا یعنی انہوں نے اپنا موڈ اور حکومت کا موڈ واضح کر دیا ہے کہ کے پی کے کی حکومت کو اب دمانے کا اور ختم کرنے کا وقت آ گیا اور تحریک انصاف کو ہم ٹارکٹ کریں گے میں آپ کے سامنے جو ماضی کے آپریشنز ہیں کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا اور پھر اب ایک اور آپریشن ہونے جا رہا ہے آپریشن جی سائلنس یہ اسلامباد کی لال مسجد کے خلاف آپریشن تھا جس کی حتمی کاروائی دس جولائی دوہزار ساتھ کو ہی آپریشن راہ راست اپریل دوہزار نو میں سوات میں قیام امن کے لیے پاک فوچ نے طریقے نفاظ شریعت کے خلاف یعنی سربلہ ملانہ صوفی محمد اور حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدے کی ناکامی کی صورت میں شروع کیا تھا آپریشن راہ نجات سولہ جون دوہزار نو کو مالا کرنڈ ایجنسی جنوبی وزستان میں شروع کیا گیا طریقے طالبان پاکستان کے سربراہ بیت اللہ محسود کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا اس آپریشن کا بنیادی مقصد تھا جو چودہ اور پندہ اگس دوہزار نو کی درمیانی رات ایک مزائل حملے میں بیت اللہ محسود کی حلاکت کے بعد آپریشن راہ نجات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا آپریشن راہ نجات کا دوسرا مرحلہ دو اکتوبر دوہزار نو کو شروع ہوا اور دوسرا مرحلہ دسمبر دوہزار نو کو مکمل ہوا آپریشن ضربی عزب پاکستانی فوج کا جون دوہزار چودہ کو وزستان میں شروع کیا گیا اسکری جو آپریشن یہ اس نویت کا تھا جس میں ٹارگٹ آر بی پبلیس سکول اور پھر جو جن لوگوں نے حملہ کیا ان کے اس پورے واقعے میں ملوث لوگوں کے خلاف یہ آپریشن تھا اور سال دوہزار سولہ کے آخر تک یہ پھر آپریشن چاری رہا آپریشن رد الفساد یہ آپریشن دوہزار سترہ کے اتدائی مہینوں میں شروع ہوا جو کہ اب تک جاری ہے نیشنل ایکشن پلان کو اب دس سال ہونے کو ہیں اور ان دس سالوں میں متعدد آپریشن کیے گئے کیا وجوہات ہیں کہ جو ٹارگٹس جو آپ سیٹ کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں ملتے اور اب ایک نئے آپریشن کی ضرورت آپ کو پڑ گئی ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ورز میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خان صاحب نے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی ہے اب کیا عمران خان باہر آئیں گے کل بوشہ بی بی کے باہر آنے کے امکانات روشن ہیں لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے رانہ سلام اللہ ایک شو میں گئے اور انہوں نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان عدد کیس میں رہا ہوئے تو کوئی اور کیس بنا کر گرفتار کر لیں گے کوشش ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جائے اب تو ریاست کیا چاہتی ہے آپ عدالتوں کے فیصلوں کے پیچھے اب نہیں چھپ سکتے آپ یہ کہتے تھے نا کہ پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے وہ عمران خان کو فسلیٹیٹ کر رہا ہے لیکن اب پتہ چلا کہ خان صاحب کو فسلیٹیٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ حکومت کے ہتھکنڈوں کے خلاف عدالتیں میرٹ پر فیصلہ دے رہی تھی اور آپ سے اب یہ قبول نہیں ہو رہا اس لئے اب آپ نے عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ بنانے کی بقاعدہ طور پر تیاری کر لی ہے کیا یہ پاکستان کے عدالتی نظام میں مداخلت نہیں ہے اب قاضی صاحب کیوں بولیں گے نہیں آپ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر جو قاضی صاحب آپ نہیں ہیں آپ پاکستان کے مقبول چیف جسٹس نہیں ہیں آپ کے پاس نئی پاپولٹ سپورٹ ہے پاکستان کی عوام کی آپ کیا کوئی سو موٹو لیں گے کیونکہ عمران خان کے خلاف فستائیت کی ایک اور جو کاروائی ہے اس کا رانہ صاحب آغاز کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے عدالتی نظام میں مداخلت نہیں ایک وزیر لائیو ٹی وی پر بیٹھ کر کیسے ایسی باتیں کر سکتا ہے بغیر ثبوتوں کے کیا عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے کیا عدالتیں اور قاضی عیسیٰ اب سو موٹو لیں گے یا پھر اپنی مرضی کی کیس سماعت کے لیے لگائیں گے اور باقیوں کو زیر لطبا رکھیں گے اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ سر آپ کی عدالت میں فلان کیس ہے اور آپ حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا کیا یہ کیس میری عدالت میں ہے اور آپ کو پتا نہیں ہوتا لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ آپ کے خلاف کسی نے دعویٰ کیا آپ اپنی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر اس کا دفاع ضرور کریں گے آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ پی ٹی کے وقلہ کے حوالے سے یہ سیڈمنٹ جاری کریں کہ اگر یہ باہر جا کر میرے خلاف کوئی بات کرے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے پاکستان بار کو یہ کہا گیا لطیف خوصہ کے حوالے سے تو قاضی صاحب کی عدالت کے ختم ہونے کا ویورز وقت ہوا چاہتا ہے اگر انہیں ایکسٹینشن دی گئی اور مقصود نشستیں دیگر پارٹیز کو مل گئی جو پاکستان طریقہ انصاف کا حق ہے تو یقینا یہ ایک بہت بڑی عدالتی فستائیت ہوگی جو پاکستان کی عوام جسے بھکتے گی میں بھی اگر آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کیونکہ معاملہ عدالتوں کا ہے کروڑوں پاکستانیوں کا ڈیٹا لیک اور آڈیو لیکس کی اہم سماعت ہوئی یعنی آپ کی پرائیویسی نہیں ہے پاکستان میں یہ سماعت جی جسٹس بابر ستار کر رہے ہیں بوشہ بی بی اور ساکر نسار کے حوالے سے جو ایک کیس سامنے آیا ایک آڈیو اور جسٹان سے درخواست دائر کی اس پر یہ سماعت ہو رہی ہے اسی کیس کی وجہ سے جسٹس بابر ستار کے خلاف دوری شہریت کی مہم چلائی گئی فیصل وارڈا نے بھی اسی حوالے سے پریس کانفرنس کی اور اسی پریس کانفرنس میں سو موٹو لیا گیا اور اب کیس سپرین گڑھ پاکستان میں زیر سماعت ہے ایڈیشنٹ آنی جنرل منور اقبال نے جی بتایا کہ لاپتہ افراد کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ڈیٹا خفیہ اداروں کو دینے کی ہدایت کی اسی پالیسی کے میکنیزم کے مطابق ڈیٹا جو خفیہ جنسی کو دیا جاتا ہے اس طرح ریسیو کرتے ہیں خفیہ ادارے کی طرف سے مجاز افسر ڈیٹے کی درخواست کرتا ہے آئی ایس آئے اور آئی بی براہراس سروس جو پروائیڈرز ہیں ان سے رابطہ کر کے یہ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں اچھا میں نا اس میں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف آئی ایس آئے اور آئے بی نہیں کرتی بلکہ پولیس بھی سروس پروائیڈرز کو ای میل جنریٹ کرتی ہے اور ای میل جنریٹ کرنے کے بعد اس ڈیٹے کو سیکیور کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ نے کسی کے میسیجز پڑھنے ہیں کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے کہاں پر لاسٹ لوکیشن پائے گئی یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو پروائیڈرز ہیں آپ کے ٹیلی فون پروائیڈرز موبائل پروائیڈرز پاکستان میں ان سے یہ ڈیٹا حاصل کیا جاتا ہے اور یہ صرف آئی بی اور آئی ایس آئے کے لیے نہیں ہیں بلکہ پاکستان میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ایون پولیس بھی یہ ڈیٹا حاصل کر سکتی ہے دیگر ادارے ضرورت پڑھنے پر ان ایجنسی سے ڈیٹا لے سکتے ہیں کسی ادارے کو بھی سرویلنس کی اجازت نہیں دی گئی ایڈیشن ایٹ آنی جنرل نے چیمبر سماعت کی درخواست کی جسٹس بابر سرطان نے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے چیمبر سماعت کا مزاق شروع نہیں کریں کیا بھی کہہ رہے ہیں کہ ججز نے چیمبر یا وزیازم ہاؤس کی ٹیپنگ ہوسٹائل ایجنسیز کرتی ہیں کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کا کوئی قانون موجود نہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہے ٹیلی کام کمپنیاں بغیر کسی سکروٹنگ کے شہریوں کا ڈیٹا دے رہی ہیں تو وہ برابر کی ذمہ دار ہیں پاکستان واحد ملک نہیں جو دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہے نائن ایلیون کے بعد دنیا کے کئی ممالک بھی صورتحال بنی جائیں سپریم کورٹ میں میرے فیصلے کلدم کرائیں ورنہ یہاں جواب آپ کو دینا ہوگا ٹیلی کام کمپنیوں کے وکیل نے اہم انکشاف یہ بھی کیا جی کہ ڈیٹا فراہمی ٹیلی کام آپریٹرز کے لائسنس کے حصول کے لیے پی ٹی اے کی شرط ہے مجاز ایزنسیز ٹیلی کام کمپنی کے تمام سارفین کا دو فیصد ڈیٹا بیک وقت حاصل کر سکتی ہے جس سے بابر ستار نے یہ بھی کہا کہ آپ سسٹم لگا کر یہ سب کچھ کر دیتے ہیں تو آپ کیسے ذمہ دار نہیں ہیں کسی کو فون ٹیپنگ کی اجازت دینے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے پھر بابر ستار یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی اے کے چیئرمن اور بورڈ ممبرز کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کروں گا عدالت نے کیس کی سماجی ملتوی کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آڈیو لیکس کی آئندہ سماج تحریر حکمنامے میں بتائی جائے گی اچھا یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ اگر یہ پہلے بتا دیتے ہیں تو دوسری طرف سے تیاری کی جاتی ہے اب تحریر حکمنامے کے بعد اس کا بقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا میں بیورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ نون لیکے جی سینئر جو سابق وزیر ہیں وفاقی انہوں نے نون لیک کو چھوڑ دیا ہے اور سابق وفاقی وزیر عباس افریدی نے پاکستان مسلمی نون کو خیر بات کہہ دیا عباس افریدی نے جی بقاعدہ استیفہ پارٹی صوبائی صدر کو بچوا دیا ہے وہ استیفے میں کیا لکھتے ہیں یہ نواز شریف کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے لمحے فکریہ ہے وہی لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے قوم سے جو گلا کیا تھا وہ درست تھا سینئر قیادت نے نواز شریف سے وفا نہیں کی پاکستان مسلمی نون کے قائد اب سیاست سے غیر متلقہ ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی ایکزیکٹی پوسٹ نہیں اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتے ہیں آپریشن عظم استحکام کے معاملے پر مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا معیشت کی بحالی کا پلان دیا تھا لیکن کوئی سننے والا بحالی میں نے آپ کو کل یہ خبر دی تھی نا کہ یہ سیاست میں ایکٹیو ہونے کی بات کر رہے ہیں اصل میں بھائی یہ سیاسی ونٹیلیٹر پر بیٹھ گئے ہیں اور انہیں لگا دیا گیا ایسے بیانات کے ذریعے انہیں زندہ رکھا جائے گا چونکہ پاکستان کی سیاست میں اب یہ ریلیونٹ ہو گئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا اور دوبارہ سے متحرک ہوں گے بھائی متحرک ہو پہلے جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھو اور تقریریں سنو سوالات کا جواب دو اور تنقید کرو جن لوگوں پر تنقید کرنی بندی ہے لیکن تم نے وہاں سے چھوٹی لے لی اور پھر آپ کہیں کہ ہم سیاست میں ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں اس کا پہلا نتیجہ آ گیا ہے اور نون لیگ کے ایک وزیر نے پاکستان پاکستان مسئلہ نون سے راہیں اپنی جدا کر لی ہیں اس سے پہلے جی محمد زبیر نے بھی پارڈی چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اور بہت سے رہنما ایسے ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں نون لیگ کی کی پی میں کوئی پوزیشن نہیں ہے نون لیگ کی سندھ میں کوئی پوزیشن نہیں ہے نون لیگ کی بلوچستان مانگت آگئی کیجئی حکومت اور جو لوگ نون لیگ میں شامل ہوئے وہ نزیاتی نہیں ہیں نون لیگ کے نزیاتی لوگ پہلے ہی نون لیگ سے الگ ہو گئے جن میں شاہد خاکان اباسی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ میں افتاہ اسمائل بھی ہیں خواجہ ساد رفیوی نون لیگ سے نراز ہیں شیخ روحیل اسگر کی پہلے ہی ایار صادق سے ٹکٹ پہ لڑائی جل رہی تھی پھر وہ الیکشن بھی ہار گئے اب وہ پارٹی سے بلکل کٹ آف ہو چکے ہیں اور ان تمام رہنماوں کے تحفظات بھی بلکل دروست ہیں نواز شریف کے پاس کوئی ایگزیکٹیو اختیار نہیں ہے نواز شریف پشلے لمبے عرصے سے خاموش ہے وہ جیسے ہی کچھ بولنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بیٹی کی وزارت عالی اور بھائی کی وزارت عزمہ جاتی ہے اور آج کی تاریخ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آپ کو آمنے سامنے نظر آئیں گے یہی خطرہ نواز شریف صاحب کو ہے کہ کہیں اس جنگ میں انہیں بھی رگڑا نہ لگ جائے ہو سکتا ہے نا کہ لڑائی در سے ہو رہی ہے کچھ ججز کہیں گے دیکھیں یہاں بھی مداخلت ہوئی اور نواز شریف کی سزاوں کو ختم کروایا گیا اور کون اس میں شامل تھا عدلیہ بول سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے کیسز کو لے کر جو خط لکھا گیا اس میں کہا گیا نا کہ سیاسی مداخلت کی گئی یعنی سیاست کے جتنے بھی کیسز تھے سیاسی لوگوں کے جتنے بھی کیسز تھے ان میں مداخلت ہوتی ہوئی نظر آئی ہمیں اپروچ کیا گیا ڈرائید ہمکایا گیا اور عمران خان کے کیس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے لیکن میں نے اس سے پہلے بھی جب یہ خط سامنے آیا یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ مداخلت جس کے بارے میں کوئی جج نہیں بول رہا اس مداخلت کے بارے میں لوگ کب بولیں گے نواز شریف کی سزا کو ختم کروانا عطالت کا خود چل کر ائرپورٹ پر جانا بائیومیٹک کروانا اور پھر جس طرح سے ان کو ریلیف دیا گیا مریم کو جو ریلیف ملا اس ریلیف کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا وہاں پر بھی مداخلت ہوئی یہ ہمارا سوال تھا اور نواز شریف صاحب کو یہ بھی خطر آیا کہ یہ نہ ہو کہ میں ادھر سے بولنا شروع کروں ادھر سے فارم فورٹی سیون الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی درخواست لے کر چلا جائے اور پھر اسے منظور کر لیا جائے اور نواز شریف کی جو جیتی ہوئی سیٹ یعنی جس طرح سے ان کو جتوایا گیا جس طرح سے ان کو فائدہ پہنچایا گیا یہ سیٹ اس سے چھیلی جائے اور دوسری طرح مریم کے حلقے کی میں نے پہلے بھی بات کی مریم کے حلقے کے فارم فورٹی فائف مانگ لیے گئے ہیں اور مہر شرافت ون فائف دائن پی پی یہاں سے اگر الیکشن کمیشن نے جس طرح سے ان کو جتوایا اور الیکشن ٹرائبنل فارم فورٹی فائف دیکھنے کے بعد مریم نواز کو ناہل کر دیتا ہے بیان حلفی مانگا گیا کہ ہم جیتے اور اس بیان حلفی کے بعد سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی جو شک ہے وہ ان پر اپلائی ہوگی تو حالات یکسر تبدیل ہو سکتے ہیں تو اس لیے نواز شیخ صاحب خاموش ہیں اور لوگ ان کی پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ویرس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بلاول بھٹو کے خلاف ناصب الفاظ پر شہرشید پر بنائیں گے دو مقدمات خارج کر دیئے گئے اس ملک کے اندر یہی حقیقت ہے اور حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کراچی کا جی تھانا ہے لس بیلا اور اس میں یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا شہرشید کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس تارک محمود جہنگیری نے فیصلہ سنایا اور شہرشید کی اخراج مقدمہ کی درخواست کو منظور کیا گیا شہرشید فیصلے سننے کے لیے خود کمرہ دارت میں موجود تھے شہرشید نے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ آج مجھے جسٹس تارک محمود جہنگیری صاحب نے باجزت بری کر دیا ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت باقی ملزمان کی رہائی کے لیے بھی نیا راستہ کھلا ہے ایک ہی کیس مختلف شہروں میں درج نہیں کیا جا سکتا قبر ایک ہے لیکن مردے تین ہیں اور فیصلہ بہت جلد ہونے والا ہے میں نے تیس اگس کی تاریخ رکھی ہے اس سے پہلے فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان اہم ترین دور سے گزر آیا دیکھیں جی اس ملک کے اندر اگر بلاول کی توہین کرنے پر مقدمہ درج ہو اور ایک لیڈر کو آپ جیل میں پھینک دیں اس کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو ویورز یہ جو ہم مروسیت کی یہاں پر بیٹھ کے روز بات کرتے ہیں آپ پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے اندر انہی شہزادے شہزادیوں کے لیے حکومتیں بنتی ہیں حکومتیں ختم ہوتی ہیں اور ان کو اقتدار میں لانے کے لیے گیم آف تھرون کا ایک نیا سیزن جو ہے ہر دفعہ پاکستان کی عوام دیکھتی ہے جس ملک کے اندر بلاول کی توہین پر کسی پر مقدمہ درج ہو وہ ملک قانون اور آئین اور پھر جو انصاف کا جو انڈیکس ہے اگر وہ پستی میں نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا نیچے سے ہم جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہمارا جو انڈیکس کے اوپر جو ہم سٹینڈ کرتے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی اور اس کے اوپر مزاق بنایا جا رہا ہے میرے لیے یہ کیس ہمیشہ سے حیران کن اس لیے بھی تھا کہ اگر بلاول کی توہین پر مقدمہ بنا دیا جائے تو آپ یہاں پر ججز کی توہین کرتے ہیں ان کو نام دیے جاتے ہیں ججز کے گھر والوں پر پریشر بڑھانے کے لیے آپ کی جو اپروچ ہے وہ دنیا دیکھتی ہے لیکن کبھی کسی جج کے خلاف جب ایسی زبان استعمال کی گئی کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا بریسٹر اکیل انجم وہاں جا کر بھیگی بلی بحیسہ بن گئے اور انہیں کہا کہ سر مایوہ ماف کر دیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور غلطی ہو گئی یہ بیان حلفی میرا نہیں ہے آمیر فاروق صاحب کی عدالت کے اندر تو یہ بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں سے بھی اوپر ہیں اور پاکستان کی عوام سے بھی اوپر ہیں اور ان کے خلاف کوئی بات کرے گا تو آپ مقدمہ بنائیں گے جھانگری صاحب کا یہ فیصلہ جی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو اخراج مقدمہ کی درخواستیں ہیں میں آپ کو پھر ایک اور بھی خبر دے دوں اور شباز شریف صاحب نے ایک confession statement دیا اور وہ کیا کہا کہ حقیقت ہے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنانا پڑا یہی حالات کا تقاضہ ہے آپ کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں ملکو چھوڑے جان چھوڑے گھر جائیں کیونکہ پاکستان آپ جیسے لیڈران اور جس طرح سے ہماری حکومت کو چلائے جا رہا ہے پاکستان اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں کہ نون لیگ اور پاکستان دریقے انصاف کے رہنماؤں کا مساکہ معیشت اور لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ کو ہٹانے پر جی تفاق ہو گیا ہے اور آمیڈ ڈھوگر نے اور دوسری طرف تارٹ صاحب ان دونوں نے جسٹس جوید اقبال کو لاپتہ افراد کے کمیشن کی سربراہی سے ہٹانے کے لیے وزیر قانون سے بات کرنے کے حوالے سے اشارہ دے دیا ہے تو ویرز یہ پاکستان کے اس وقت کے حالات ہیں اور کس طرح سے حکومت چلائی جا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے پانچ سال پورے اب کرے گی کیونکہ جو آپ کے تحادی ہیں بلیک میلنگ کی سیاست کر رہے ہیں عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے آپریشن کی آرٹ کے اندر تحریکن صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور پھر بلاحظ زرداری جیسے لوگوں کی توہین پر جب مقدمات بننے شروع ہو جائیں گے وہاں پر آئین اور قانون کی بات کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا خیال رکھئے کا اجازت دیجئے اللہ انہیں کے بعد